اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احادیث اہل بیت علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں تو اس کے بعد مومنین کا مجھ سے یہ تقاضی تھا کہ میں ان کو ایسی احادیث اہل بیت علیہ السلام کی کتاب بتاؤں جن میں شرعی احکام موجود ہوں تاکہ لوگ اس احادیث اہل بیت علیہ السلام پر عمل کر سکیں جس طرح جو اہل سنت کہلانے والے حضرات ہیں ان کی حدیث کی مشہور کتابیں اور بنیادی کتابیں چھے ہیں جن کو صحیحہ ستا کہا جاتا ہے سحی بخاری، سحی مسلم، جامع ترمزی، سنن ابو دعوت، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اسی طرح شیعہ مذہب کی حدیث کی چار کتابیں بنیادی کتابیں ہیں جن کو کتب عربہ کہا جاتا ہے پہلی ہے القافی، دوسری من لا يحضر الفقی، تیسری تحذیب الاحکام، اور چوتھی ہے الاستفسار کتب عربہ میں دوسرا درجہ ہے من لا يحضر الفقی، جس کو شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے تعلیف کیا ہے اور اس کی عربی چار جلدیں ہیں جس کی پہلی جلد کا ترجمہ اور شرح میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں من لا يحضر الفقی کا معنی ہے جس کے پاس فقی موجود نہ ہو اور فقی سے مراد مجتحد نہیں ہوتا فقی سے مراد محدث ہوتا ہے یعنی جس کے پاس وہ عالم نہ ہو جو مومنین کو احادیث بتائے تو ان کے لئے یہ کتاب ہے اور کتاب کے بارے میں شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے جو تحقیق کر کے اس میں روایات کو جمع کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ اور میرے درمیان یہ روایات حجت ہیں اس کی اہمیت سے کوئی بھی شیعہ انکار نہیں کر سکتا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مجتحدین حضرات جو فتاوے دیتے ہیں جو ان کی کتاب ہے توزیل مسائل ان میں اور قطب احادیث میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا مجھے یہ آج سمجھانا ہے کہ من لائی حضر الفقی یعنی کتاب احادیث میں اور توزیل مسائل میں کیا فرق ہوتا ہے سب سے پہلا فرق جو کتاب احادیث میں احکام بیان ہوئے ہیں اور توزیل مسائل میں احکام بیان ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام شرع احکام بتاتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ اس حکم کی فضیلت اس حکم پر عمل کرنے کا دنیاوی فائدہ اور اس حکم پر عمل نہ کرنے کی سزا یا اس حکم پر عمل نہ کرنے کے نقصانات وہ بھی بتاتے تھے اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو شرع احکام پر عمل کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے شوق پیدا ہوتا ہے جب کسی کو بتایا جائے کہ اگر آپ شرع حکم مثلا اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اس کی کیا فضیلت ہے اگر آپ نماز ترک کریں گے تو اس کی کیا سزا ہے تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ تھا اور مجدہ دین حضرات کا یہ طریقہ نہیں ہے وہ جب فتاوہ دیتے ہیں تو وہ یہ اتنا لکھ دیتے ہیں کہ یہ چیز واجب ہے یہ چیز مستحب ہے یہ کرو یہ نہ کرو بس یہ اہل بیت علیہ السلام بتاتے تھے تاکہ لوگوں کو دین کی طرف شوق پیدا ہو شرع احکامات پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو اور اگر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ آج کا نوجوان آج کے مومنین دین کی طرف نہیں آ رہے اور شرع احکامات پر عمل نہیں کر رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کو اس کی فضیلت نہیں بتائیں گے اس عمل کرنے کی جزا نہیں بتائیں گے تو لوگ نہیں آئیں گے اگر مجتہ دین کا طریقہ یہ ہوتا ہے تو لوگ نہیں آئیں گے اس طرف تو پہلا فرق تو یہ ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ جس طرح آج اسلام اور مذہب اہل بیت تیزی سے پھیل رہا ہے اسی طرح اسلام پر کفر اور الہاد کی طرف سے ہمیشہ سوال کیے جاتے ہیں اعتراضات کیے جاتے ہیں مثلا کہ جو شرع احکام ہیں ان پر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ نماز کے لئے وضو کیوں ضروری ہے اور غسل کے واجب ہونے کا کیا سبب ہے مثلا تو اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں آپ کو ملے گا کہ لوگ شرع احکام کی علت شرع احکام کے اسباب پوچھتے تھے کہ مولا اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احکام مثلا غسل واجب کیوں کیا ہے تو امام علیہ السلام شرع احکام کے ساتھ ساتھ ان احکام کی علت اور سبب بھی بتاتے تھے یہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ تھا اور مجتہدین کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ یہ بتائیں کہ اس کا سبب واجب ہونے کا یہ سبب ہے اس کے حرام ہونے کا یہ سبب ہے مجتہدین حضرات یہ نہیں بتاتے ہیں تیسرا فرق حادیث علیہ اور یہ چیز آپ کو من لا یہ حضر الفقی میں ملے گی جب اہل بیت علیہ السلام شرع احکام بتاتے تھے تو اس وقت اگر کسی نے پوچھ لیا شرع احکام کی بات تو امام علیہ السلام سے قرآن امام علیہ السلام قرآنی آیات کے ذریعے اس کی وضاحت کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ مذہب شیعہ میں جو احکام بتائے گئے ہیں وہ قرآن کے مطابق ہیں لیکن مجتہدین حضرات کوئی قرآن کی آیت آپ کو توضیل مسائل میں کوئی قرآن کی آیت اور اس کی تفسیر نہیں ملے گی لیکن یہ چیز آپ کو من لا یہ حضر الفقی میں ملے گی کہ احکام کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات کی تفسیر چوتھا فرق توضیل مسائل اور من لا یہ حضر الفقی میں چوتھا فرق کیا ہے تاریخ گزشتہ واقعات کے علم کو تاریخ کہا جاتا ہے اور تاریخ کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو حدیث کی حیثیت ہوتی ہے حدیث کا اسٹیٹس حدیث کا مقام زیادہ ہے تاریخ کا وہ مقام نہیں ہے اگر کوئی واقعہ کیونکہ تاریخ میں صحیح باتیں بھی آئی ہیں غلط باتیں بھی آئی ہیں مختلف لوگوں نے تاریخ کو لکھا ہے لیکن اگر کوئی تاریخی واقعہ اہل بیت علیہ السلام کی زبان سے بیان کیا جائے تو پھر اس تاریخی واقعی کی حیثیت حدیث کی حیثیت ہو جاتی ہے اور انسان کو اتمنان ہو جاتا ہے کہ یہ تاریخی واقعہ درست ہے تو تاریخ کی باتیں بھی آپ کو من لا یحضر الفقی میں ملیں گی اور آپ کو توزیل مسائل میں تاریخ کی کوئی ایک بات بھی نہیں ملے گی خاتی انسان کی بات میں اور معصوم علیہ السلام کی بات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے وہ اٹرکشن ہی نہیں ہے توزیل مسائل کے فتاوہ میں جو اہل بیت علیہ السلام کے حادیث میں موجود ہے پانچوں فرق من لا یحضر الفقی اور توزیل مسائل میں امام محمد باکر علیہ السلام کا اشاد ہے افضل العبادت دعا سب سے افضل عبادت دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح گڑ گڑا کر اللہ سے مانگا جائے یہ سوائے اہل بیت علیہ السلام کے کوئی نہیں بتا سکتا تو اس پوری توزیل مسائل میں میں نے جو کاؤنٹنگ کی ہے نمازِ میت اور تلقینِ میت کے علاوہ ٹوٹل ڈس دعائیں توزیل مسائل میں لیکن اس کتاب میں من لا یحضر الفقی میں ستر سے زیادہ دعائیں ہیں اور کمال کی دعائیں ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے ساتمہ فرق توزیل مسائل اور من لا یحضر الفقی میں مولا علیہ السلام نے اپنی آخری وسیعت میں فرمایا تھا امام حسن علیہ السلام کو کہ بیٹا میں تجھے وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ترک نہ کرنا اس کو مضبوطی سے پکڑنا سنت کی جماحہ سنن تو جتنی سنن نبی آپ کو من لا یحضر الفقی میں ملیں گی آپ کو توزیل مسائل میں نہیں ملیں گی آٹھویں فرق اہل بیت علیہ السلام احادیث میں کچھ ایسے کلیات اور فارمولے انہوں نے بتائے ہیں کہ ایک حدیث سے آپ کو سیکڑ مسائل کا حل مل جاتا ہے ایک حدیث کے ذریعے اور وہ ایسے کلیات اور فارمولے آپ کو من لا یحضر الفقی میں ملیں گے اور یہ چیزیں آپ کو توزیل مسائل میں نہیں ملیں گی نوا فرق توزیل مسائل اور من لا یحضر الفقی میں اہل بیت علیہ السلام جب شرعی احکام بتاتے تھے اس کے دوران مولا علی کے فضائل بھی بتاتے تھے تو قطب احادیث میں چاہے احکام کی احادیثوں پھر بھی آپ کو اس میں مولا علی کے فضائل ملیں گے لیکن کہاں مولا علی کے فضائل اور کہاں توزیل مسائل اس میں فضائل وزائل کچھ نہیں ہوتے دسویں فرق من لا یحضر الفقی اور توزیل مسائل میں یہ ہے کہ شرعی احکام کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام عقائد بھی بیان کرتے تھے اگر احکام میت بیان کرتے ہیں تو قبر کے عقائد قبر میں کیا ہوتا ہے قبر میں سوال و جواب کیا ہوتے ہیں اور مولا علی علیہ السلام کا انسان کے مرنے کے وقت مولا علی علیہ السلام کا آنا تو یہ ساری چیزیں آپ کو احکام کے ساتھ عقائد بھی اہل بیت علیہ السلام کی زبان سے آپ کو اس کتابیں ملیں گے من لائے حضر الفقی میں وہ چیز آپ کو توزیل مسائل میں نہیں ملے گی مومنین حضرات اس کے علاوہ بھی آپ کو من لائے حضر الفقی میں بہت کچھ ملے گا جو آپ کو توزیل مسائل میں نہیں ملے گا توزیل مسائل میں آپ کو یہ تو ملے گا کہ نماز واجب ہے لیکن آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کس کی نماز قبول ہوتی ہے کس کی نماز قبول نہیں ہوتی کس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اور کس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی وہ آپ کو ملے گا من لا یہ حضر الفقی میں اسی لئے میں کہتا ہوں مجتہ دین کا مذہب اور ہے اہل بیت علیہ السلام کا مذہب اور ہے ان کا طریقہ کاری اور ہے جب پتا چل جائے کہ مجتہ دین کا طریقہ کار اہل بیت علیہ السلام کے طریقے سے الگ ہے تو ہر شیعہ کی ذمہ داری کیا ہے ہر شیعہ پر واجب ہے کہ اپنے معصوم امام کی تقلید کرے اور غیر معصوم خاتی مجتہد کی تقلید نہ کرے واجب ہے اطاعت آئیمہ علیہ السلام غیر معصوم کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے مذہب اہل بیت میں اس کے علاوہ ایک اور اہم بات احادیث پر عمل کرنے کے لیے جو شخص احادیث اہل بیت علیہ السلام پر عمل کرتا ہے اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم احادیث پر عمل کرو میں تمہاری نجات کا زامن ہوں یعنی من لا يحض الفقی پر عمل کرنے والے کی نجات کا زامن ہمارا امام ہے جبکہ امام نے یہ نہیں کہا کہ تم توزی المسائل سیستانی صاحب کے فتاوہ پر عمل کرو تو میں تمہاری نجات کا زامن ہوں امام نے یہ نہیں کہا امام نے کہا حدیث پر عمل کرنے سے میں تمہاری زمانت لیتا ہوں نجات کی زمانت لیتا ہوں یہ چیز آپ کو حدیث پر عمل کرنے سے ملے گی لیکن امام نے تو نہیں کہا لیکن سیستانی صاحب نے خود لکھ دیا ہے کہ جو میرے رسالہ عملیہ پر عمل کرے گا تو وہ بریوزمہ ہے تو ان کی مرضی ہے جو بھی لکھیں لیکن ہمارا فرض کیا ہے ہم پر کیا واجب ہوتا ہے قرآن مجید میں غیر مشروط تین اطاعتیں ہیں یا ایوہ اللذین آمنوا اتی اللہ و اتی رسول و اولی الامر منکم اللہ رسول اور امام کی اطاعت بس چوتھی کوئی غیر مشروط اطاعت موجود نہیں ہے پورے قرآن مجید میں تو شیعہ مذہب کی بنیادی معصوم کی اطاعت پر ہے معصوم کی تقلید پر ہے غیر معصوم کی تقلید مذہب شیعہ میں جائز ہی نہیں ہے اس لئے میں نے کوشش کی کہ کتاب کو اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر بنایا جائے سب سے پہلے عربی متن دیا اس کے بعد آسان ترجمہ اور آسان اور سلیس ترجمے کے ساتھ ساتھ روائی شرعہ روائی شرعہ سے کیا مراد ہے یعنی اگر ایک حدیث میں کوئی ابحام ہے کوئی سوال پیدا ہوتا ہے یا ایک حدیث اجمالی طور پر بیان ہوئی ہے تو اس کی تفصیل میں میں دوسری کتابوں سے معصوم کا فرمان اس کی وضاحت میں میں نے درج کیا ہے تاکہ وہ حدیث خود آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ امام علیہ السلام کیا بیان فرما رہے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے کوشی کی ایک تو اس کا عربی متن سلیس ترجمہ روائی شرعہ کے ساتھ ساتھ کتاب سے استفادہ کرنے کے لیے نائنٹی فور پیجز چورانوے پیجوں کی ایک انڈیکس جامع انڈیکس میں نے اس میں دی ہے حدیث تلاش کرنے میں تاکہ مومنین کو آسانی ہو انڈیکس پڑھیں آپ کو حدیث کا پتا چل جائے گا کس پیج پر ہے اور تمام جتنی حدیث ہیں اتنی ہی تفصیلی فیرس میں نے دی ہے انڈیکس میں نے دی ہے تاکہ حدیث تلاش کرنے میں آسانی ہو کتاب کو اچھے سے اچھا بنانے کے لیے بہترین پیپر بہترین فونٹ مضبوط جلد ہر لحاظ سے میں نے کوشش کی ہے کہ کتاب کو اچھا بنایا جائے اب جو مومنین منلہ حضور الفقی کی یہ پہلی جلد خریدنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اپنا پوسٹل ایڈریس میسج کریں تاکہ ہم یہ کتاب پوسٹ کے ذریعے آپ تک پہنچا سکیں اور کیونکہ یہ کتاب آپ کو کسی دوسرے بکسٹور سے نہیں ملے گی یہ فقط اور فقط آپ کو ہمارے ادارے سے ملے گی اور آپ رابطہ کریں اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر تو انشاءاللہ یہ آپ کو کتاب مل جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات تمام شیعوں کو اہل بید علیہ السلام کی اطاعت کرنے اور اطباہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارے صغیرہ قبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں شیعوں میں شمار فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ